دوستو یہ ہے میوکوپین جل آج کے ویڈیو میں ہم اسی میوکوپین جل کے بارے میں جانیں گے پوری جانکاری جیسے میوکوپین جل میں انگریڈنٹ کیا ہے میوکوپین جل کا انگریڈنٹ کیسے کام کرتا ہے یہ میوکوپین جل ڈاکٹر کب اور کیوں لگانے کی صلاح دیتے ہیں میوکوپین جل لگانے کے فائدے کیا کیا ہے اور میوکوپین جل لگانے پر ہمیں اس کا کیا سائیڈ ایفیک ہو سکتا ہے یہ سب جانکاری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں میں ایسی کوئی بھی دوہ آپ کو لگانے کی صلاح نہیں دے رہا ہوں کوئی بھی ایسی دوہ لگانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کی صلاح بہت ضروری ہے دوستو میوکوپین جل کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں میوکوپین جل میں موجود انگریڈنٹ کے بارے میں تو جیسا کہ اس کے پیک میں لکھا ہوا ہے کہ میوکوپین جل ایک بنزوکین جل ہے بنزوکین کے بارے میں جانے تو یہ ایک ٹاپیکل لوکل انیس تھیکڈک ڈوا ہے مطلب سن کر دینے والی دوہ بنزوکین شریر میں نروس سگنل کو بلوک کر دیتا ہے جس سے ہمارا دماغ درد کو محسوس نہیں کر پاتا ہے بنزوکین کا استعمال موں کے اندر ہونے والے گھاؤ کا درد یا کسی بھی طرح کا درد ہو چاہے وہ موں کا چھالہ ہو یا ماؤ تلصر جیسی سمسیا ہو تو اس میں ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر اسے لگانے کی صلاح دیتے ہیں بنزوکین ایفیکٹیڈ ایریا کو سن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں درد کا احساس نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے موں میں چھالے ہو گئے ہیں ماؤ تلصر ہو رہا ہے داتوں میں درد ہے یا کیوٹی کا درد ہے داتوں میں جو کیوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگر درد ہو رہا ہے یا موں میں کسی طرح کا انفیکشن ہو گیا ہے فنگل انفیکشن کے قارن موں میں خجلی ہو رہی ہے تو ایسی بہت سارے کنڈیشنز کو کم کرنے کے لیے یا اس کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر بنزو کین لگانے کی صلاح دیتے ہیں بنزو کین موں کے اندر ہونے والے ہر طرح کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے دات میں درد ہونے پر یا مسوروں میں درد ہونے پر اسے لگانے پر بہت آرام ملتا ہے موں میں اگر زخم ہے یا موں میں اگر چھالے پڑ گئے ہیں موں میں گھاؤ ہو رہا ہے یا گھاؤ کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے یا تورنت آرام کے لیے ڈاکٹر اسے لگانے کی صلاح دیتے ہیں آپ کے موں میں ہونے والے درد سے آرام کے لیے تورنت آرام کے لیے اسے لگانا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں میوکوپین جل کے بارے میں تو میوکوپین جل کا بھی یہی یوزیس ہے بنزو کین اس میں انگریڈنٹ کے روح میں موجود ہے اور یہ جو میوکوپین جل ہے اسے بھی آپ موں کے چھالے پڑنے پر یا موں میں کسی طرح کا درد ہونے پر استعمال کر سکتے ہو دوستو میوکوپین جل ایک میڈیکیٹر جل ہے اس لیے اسے لگانے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی صلاح بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے آپ کو کسی طرح کا علاج چل رہا ہو یا آپ کا موں سنسٹیو ہے یا آپ کو ایلرجک ریاکشن جیسی سمسیہ ہے تو اسے لگانے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی صلاح بہت ضروری ہے اب آئیے بات کرتے ہیں میوکوپین جل لگانے پر اس کا کیا سائیڈ ایفک ہو سکتا ہے دوستو میوکوپین جل لگانے پر ایلرجک ریاکشن بھی ہو سکتا ہے یا کچھ سائیڈ ایفک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اسے لگانے پر سانسوں میں دکھت دیکھنے کو ملنا سر میں درد ہونا موں میں اچھنگ ہونا یا پھر ریشس ہونا ایڈیما ہونا اچھنگ ہونا یا کبھی کبھی اُلٹی لگنے جیسی سمسیا بھی ہو سکتی ہے ایسے اگر سائیڈ ایفک آپ کو دکھائی دے تو تورنت میوکوپین جل لگانا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو دوستو یہ تو تھا میوکوپین جل کے بارے میں جانکاری آپ کو میری یہ جانکاری کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند